آج اولیاتِ صدیقِ اکبر کانفرنس میں ہم لوگ موجود ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مقام یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کی سنت کے حافظ تھے سب سے زیادہ آپ کی سنت کو یاد رکھنے والے اس کا علم رکھنے والے تھے میں ایک دو پوائنٹ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں تلوار لے کر کھڑے تھے فرما رہے تھے کہ جس نے کہا کہ محمار آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا اتنے میں صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں تشریف لائے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی آپ نے یہ آیت پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت پہلے اُدھر چکی تھی مگر جب صدیقِ اکبر نے پڑھی مجھے یوں لگتا تھا یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے پھر محبوب علیہ السلام کے جس میں مقدس کے بارے میں بات چل رہی تھی آپ کے جس میں مقدس کو کہاں رکھا جائے کوئی مشورہ دے رہا تھا کسی نے کہا جنت البقی کی طرف کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں تشریف لائے آپ نے فرمایا سنو 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 میرے محبوب کے شعبہ محبوب کا فرمان ہے جہاں پر نبی کا مثال ہوتا ہے وہی پر اس کا مزار بنایا فرمان موجود تھا مگر جس کے ذہن پر چمک رہا تھا جو پہلے نمبر پر آ رہا تھا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے پھر محبوب علیہ السلام کے مثال کے بعد خاتونِ جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں باغِ فتق کا مطالبہ کرتے ہوئے تشریف لائی صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثِ پاک پیش کی تو خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیش کردہ حدیث کو قبول کر لیا حدیثِ پاک کو قبول کر لیا حضرت عباس نے آپ کی پیش کردہ حدیثِ پاک کو قبول کر لیا حدیث پہلے بھی موجود تھی سب سے پہلے جس کے ذہن پر وہ چمک رہی تھی وہ پہلا نمبر شدیقِ اکبر مجز میں رضی اللہ مطلب کرنے مجز میں مجز میں مجز میں ک Stadt